اسلام علیکم ہاں جی تو کیا حال چال اپنی ایک اور ویڈیو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں تو جو ویڈیو ہم دیکھیں گے اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے کین اسرائیل سٹینڈ اگنس دا مائٹی ایرانین اینڈ سیرین ملٹری پاور تو جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں جو میڈل اسٹ میں کنفلٹ چل رہا ہے اسرائیل فلسطین کا تو ابھی اسرائیل نے جو ہے وہ سیریا میں بھی جا کے بمبارڈمنٹ کی ہے اور ایران بھی آپ کو پتہ ہے کہ پوری طرح اس سارے معاملے میں انوالو ہے تو دیکھتے ہیں کچھ ان کے ملٹری کمپیریزن دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس کیا کچھ ہے اور دو جو ملک ہیں سیریا اور ایران ان کو کمبائن کر کے ان کے پاس کتنی ملٹری پاور ہے تو ویڈیو کا اوریجنل لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا تو اور اگر آپ میرے ساتھ ویڈیو میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہے تو آپ میرے ساتھ انسٹا پر رابطہ کر سکتے ہیں تو چلیں بغیر دیر کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو اسرائیل نے ریسنٹلی اپنے ایف تھرٹی فائیب اسٹیلد فائٹر جیٹس سیریا کی کیپٹل ڈمازکس میں بھیج کر ایرانین دوتواس پر مسائلوں سے حملے کر دیئے جس میں ایران کی ریولیشنری گارڈز کی کچھ کمانڈرز کی جان چلی گئی اس کے بعد ایران کی سپریم لیڈر آیاترکھامنے ہی نے اسرائیل کو جلد ہی تگڑا جواب دینے کی دھمکی دے ڈالی ہے ایسے میں میڈلیسٹ میں جنگ کے بادل چھٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں پہلے سے ہی گازہ میں اسرائیل اور حماس کے بیچ کئی مہنوں سے جنگ جاری ہے اور سیریا میں تو کئی سالوں سے چلا آ رہا سیویل وار ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے سیریا بھی عرصہ ہو رہا ہے اور اب سیریا ایران اور اسرائیل کے بیچ ایک اور بھینکر ید کی سمبھاونہ نے اس پورے ریزن کو ایک بار پھر ہائی الٹ پر لاکر کھڑا کر دیا ہے اب ویسے تو فیلال اسرائیل امریکن مدد کے دم پر اپنی منمانی کرنے سے جراب ہی پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے لیکن کیا ایران اور سیریا مل کر اسرائیل کو سبق سکھا سکتے ہیں یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو میں ہم ایران اور سیریا کی کمبائنڈ ملیٹری پاور کے سامنے اکیلے اسرائیل کی ٹوٹل ملکی فائر پاور کا کمپائرزن کرنے والی ہے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلی آپ کے لیے ایک سوال ٹومہاک کس دیش کی کروج مسائل ہے یوکے یا یو ایس اے یدی آپ کو اس کا جواب معلوم ہے تو کمنٹ میں لکھ کر بتائیں ساتھی جانکری پسند آئے تو ویڈیو کو لائکنڈ شیئر کرتے ہوئی مجھے پتہ نہیں اس ویسے تو کمپائرزن کرنا نہ بھولیں اب چلیے شروع کرتے ہیں ان کے بیچ کچھ بیسک فیکٹس کے ادھار پر کمپائرزن سے تو ایسرائیل کی ٹوٹل جیوگرافیکل سائز 22000 سکوئر کلومیٹر ہے تو وہیں ایران اور سیریا کی کمبائنڈ جیوگرافیکل سائز 17.8 لاکھ سکوئر کلومیٹر ہے ایسرائیل کی کرنٹ پاپیلیشن 98.7 لاکھ سے بھی زیادہ آنکھی جا رہی ہے ایران اور سیریا کی کمبائنڈ پاپیلیشن 11 کروڑ کا بھی آکڑا پار کر چکی ہے لیکن ایسرائیل کی نومینل جیڈی پی 520 بلینڈ ڈالر ویلیو سے بھی زیادہ کی ہو چکی ہے اس کے مقابلے ایران اور سیریا کی کمبائنڈ نومینل جیڈی پی مہج 400 بلینڈ ڈالر ہی ہے ایسرائیل گاجہ میں جاری جنگ کے دوران اس سال اپنے ڈیفینس پر 25 سے 40 بلینڈ ڈالر ویلیو کے بیچ خرچ کرنی والا ہے تو وہیں ایران اور سیریا مل کر اس سال کے لیے 17 بلینڈ ڈالر ویلیو کا بجٹ ڈیفینس پر خرچ کر سکتے ہیں ورلڈ ملیٹری پاور رنکنگ میں ایسرائیلی فوج دنیا کی 17ویں موسٹ پاورفول ملیٹری ہے ایرانیان ملیٹری دنیا کی 14ویں اور سیرین ملیٹری دنیا کی 60ویں سب سے زیادہ پاورفول فوج ہے اچھا ایران چودویں نمبر پر ہے جمینی پاور کے بیچ کمپیریزن تو ایسرائیلی آمڈ فورسز کی تینوں ہی برانچوں میں فلحال 2.8 لاکھ سے بھی جیدہ ایکٹیو ڈیوٹی سولجرز ہیں ایران اور سیریا کے پاس 7.5 لاکھ سے بھی جیدہ ایکٹیو ڈیوٹی سولجرز موجود ہیں من بیٹل ٹینکس کی 1500 سے زیادہ یونٹس ایسرائل کے پاس ہیں ایران اور سیریا کے پاس 6000 سے زیادہ بیٹل ٹینکس ہیں سیلف پروپلڈ ہوجرز کی 600 کی قریب یونٹس ایران اور سیریا کے پاس 900 سیلف پروپلڈ آرڈیز ہیں فیلڈ ہوجرز کی ساڑھے تین سو یونٹس ایسرائل کے پاس ہیں ان دونوں ہی دشو کے پاس چھینلیس سو سے بھی جیدہ فیلڈ ہوجرز ہیں ملٹیپل رکٹ لانچرز کی تین سو سے زیادہ یونٹس ایسرائل کے پاس ہیں ان دونوں ہی دشو کے پاس اکیس سو سے بھی جیدہ ملٹیپل رکٹ لانچ سسٹمز ہیں اس کے بعد دیکھیں ہوای پاور کے بیچ کمپریزن تو اسرائیلی ملیٹری آٹھ سو سے زیادہ ویبن پرکار کے ٹوٹل ملیٹری ائرکرافٹس آپریٹ کرتی ہے ایرانو اور سیریا کے پاس ٹوٹل ملیٹری ائرکرافٹس الگ الگ پرپس کے لیے موجود ہیں فائٹر اور انٹرسپٹر جیسے ملٹی رول جیٹس کی تین سو کے قریب یونٹس اسرائیل کے پاس ہیں ان دورہ ہی دشتوں کے پاس تین سو ستر سے زیادہ ملٹی رول جیٹس اویلبل ہیں دیریکیڈ گراؤنڈ اٹیکس کے لیے اٹیکر انڈ بومبر جیٹس کی پچاس یونٹس اسرائیل کے پاس ہیں ان دونوں ہی دشتوں کے پاس ایک سو چالیس اٹیکر ائرکرافٹس ہیں کومبیٹ ہیلیکاپٹرز کی ساٹھ یونٹس اسرائیل کے پاس ہیں ان دونوں ہی دشتوں کے پاس ایک سو اسی کے قریب دونوں ملکوں کا ملائے تو اسرائیل دور دور تک نہیں ہے اسرائیل کے پاس ہونے کی سمبھاونا ہے نیوکلیر پاور ہے اسرائیل اس میں اتنا نہیں کچھ ہوں گا تو خاص چیز نہیں ہوگی سات ہیں ایران کے پاس تین کورویٹس ہیں اسرائیلی نیوی کے پاس پانچ سمبھرین سے تو وہیں ایرانی نیوی کے پاس انیس سمبھرین سے یہ رہا فیال اسرائیل کی کرنٹ فائر پاور کے سامنے ایران اور سیریا کی ٹوٹل میلٹری پاور کا کمپیریزن آگے آپ کس ٹاپک پر جان کر ہی دیکھنا چاہتے ہیں اپنی ریکویسٹ کمنٹ میں کر سکتے ہیں ہاں جی تو جیسے ہم سب جانتے ہیں جس طرح کا کانفلکٹ چل رہا ہے اسرائیل اور حماس کا اور اب یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے سیریا تک پہنچ چکے لبنان آلریڈی اس میں انوالو ہو چکے یمن نے بھی جو وہ سمندر کا رستہ بند کیا ہوا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے تو یہ چیز پھیلتی چلی جا رہی ہے اس میں جو سب سے بڑا قصور ہے قصوروار جو ہے وہ پیچھے امریکہ بیٹھا ہوا ہے یہ اس کا نجائز بچہ یہاں میڈل ایسٹ میں بیٹھ کے اس نے وہ جنگی جرائم کر دیئے ہیں جو شاید ہٹلر کو اور جو ہے ناس ٹیلر کو بھی پیچھے چھوڑ دے تو اتنے کی کوئی خبیص لوگ ہیں اسرائیلی کہ انہوں نے نہ بچے چھوڑے ہیں نہ عورتوں کو بخش ہے ابھی کل یا پرسو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک اسرائیلی جرنل خود ایکسپٹ کر رہا تھا کہ ہاں ہماری فورسز نے جو ہے وہ فلسطین میں جا کے تو وہاں پہ عورتوں کے ساتھ ریپ کیا ہے تو یہ تو جنگ میں بھی چاہے کتنا بھی کوئی ظالم ملک کیوں نہ ہو یہ حرکتیں کوئی نہیں کرتا ہم لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان ایڈیا کی دشمنی ہے یار ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے تو دو یا تین جنگیں جو ہم نے لڑی ہیں جو ابھی اس کے نتائج ہوئے لیکن یہ نیچ حرکتیں کبھی بھی دونوں سائٹوں سے نہیں ہوئی لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اینڈ اچھا نہیں ہوگا یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس کا اینڈ جو ہوگا وہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا لیکن اس سارے معاملے پر جہاں پہ سارا قصور اسرائیل کا بنتا ہے اس سے کہیں زیادہ قصور امریکہ کا بنتا ہے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کا بنتا ہے تو دیکھنے ابھی یہ معاملہ کیا روخ اختیار کرتا ہے ستاون اسلامی ملک ہے اور صرف دو ملکوں کا آپ نے کمبائنڈ ملٹری پاور دیکھی ہے کیا کچھ ہے اسلامی ممالک کے پاس لیکن نہیں ہے تو صرف غیرت نہیں ہے ایک وقت تھا کہ تین سو تیرہ نے ہزار کو ہرا دیا تھا اور غیرت تھی آج اتنا کچھ ہے فوج سارا کچھ پاپولیشن ہے ایکوپمنٹ ہے سب کچھ نہیں ہے تو غیرت نہیں ہے تھوڑی سی غیرت ہوتی تو یہ معاملہ یہاں تک کبھی نہ پہنچتا تو آئی ہاپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ